ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بوشہ خان، سارا، سنہ قادم، کاؤکف فاروقی، ننجز الفقہ، سوبہ شکیل ٹاک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کاؤکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے اینیوز ہیڈلائنز پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے باہر بکلا کا اعتجواج اسپتال میں داخل مریضوں کے لبائقین میں خوف و حراس پہل گیا مکلا کی ایمرجنسی وارڈ میں ہلر بازی توڑ پھوڑ اسلام آباد ہائی کوچ میں آصف علی زرداری کی درخواست زمانت منظور عدالت نے ایک کروڑ کے دو زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا پاکستان اور روس میں بینل حکومتی کمیشن کا چھٹا اجلاس روس کا مختلف چوبوں میں دلچسپی کا اظہار اماد حضر کا کہنا ہے کہ پاکستان روس کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے زرداری باہر آ رہے ہیں نیب روکنے کی کوشش میں ناکام ہو گیا بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ہتھ کنڈوں سے دباؤں میں آنے والے نہیں زرداری اب کھلاری کا شکار کریں گے زرداری صاحب شکاری ہے اور وہ کھلاری کا شکار کے لیے اب نکلے گا نیا سال دو ہزار بیس خطرناک ہے منظور وسان کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ تبدیل اور بہت سے نئے لوگ آئیں گے ہیڈلائنز اپنے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریگ کے باڈ نیب سطور موجہ ہم سو بھٹو اور دک grace این دو دیکھے ی دو بن تم اتام زیادی طریقے مدید بھٹو اور سنیر van چنڈ اور BILL 天ks ب частоت سے وچ Heyک اور برای ق compwenے اہこれで ص zincیع سوامی کاشی گرو جی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمسیاں کا حال جانتے ہیں سوامی کاشی گرو جی is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے depression, family, court problems اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گرو جی سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 address 565 Markham Road, Scarborough مولجن میں خوش آمدید مولجن کے آغاز میں کچھ بات کریں گے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے باہر بکلا کے اتجاج کے نتیجے میں اسپتال میں داخل معاریزوں کے لبارکین میں خوف و حراس پھیل گیا متعدد بکلا اسپتال کا گیٹ زبدستی کھلوا کر اسپتال کے اندر داخل ہو گئے مزید جوانتے ہیں سپوچ میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے باہر بکلا کے اتجاج کے نتیجے میں اسپتال میں داخل مریضوں کے لبارکین میں خوف و حراس پھیل گیا متعدد بکلا اسپتال کا گیٹ زبدستی کھلوا کر اسپتال کے اندر داخل ہو گئے جہاں سیریز کنڈیشن کے دل کے مریض داخل ہیں بکلا کی ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہو کر بکلا نے ایمرجنسی وارڈ کے داخلی دروازے کے شیشے توڑ دیئے چیرمن گرینٹ ہیلتھ الائنس ڈاکٹر سلمان حسیب کے مطابق بکلا صرف بندی کر کے اسپتال میں داخل ہوئے اور کارڈیولوجی اسپتال کے اندر توڑ پھوڑ کی ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکس سٹاف اور مریضوں کی جانوں کو خچات لاحق ہیں جبکہ بکلا نے اسپتال میں کھڑی گاڑیوں کے بھی شیشے توڑ دیئے بکلا کا پور تشدد اتجاج کے دوران اسپتال میں موجود گاڑیاں گملے اور شیشے سب توڑ دیئے پولیس خاموش تماشائی بنی کھڑی رہی جبکہ ایک مریض کا بھائی چلاتا رہا کہ میرے بھائی کے دل کا آپریشن ہو رہا ہے بکلا کیا کر رہے ہیں اس دوران بھی بکلا نے ایک نہ سنی اور توڑ پھوڑ جاری رکھی دوسری چانب بکلا کی جانب سے اسپتال کی فٹیج بنانے والے صحافیوں پر بھی حملہ کیا گیا ہے جبکہ رپورٹنگ کرنے پر ٹی وی چینل کی رپورٹر کو بھی مارا پیٹا گیا ہے وزیر اطلاع پنجاب پیاز الحسن چوہان نے کہا ہے کہ میں بکلا کی بہتلی کے لیے یہاں آیا تھا مجھے اخوا کرنے کی کوشش کی گئی کسی کو ہنڈا گردی کی اجازت نہیں دی چاہی گی میں اکیلا آیا ہوں انہوں نے مجھے مارا پیٹا مجھے غوا کرنے کی کوشش کی وکیلوں نے میں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھے دیا یہ سردار عثمان بزدار صاحب کا وزیر اکیلا آکے اسے اگر اپنی جانت جہلے میں رکھنی جائے اور بیس منٹ کے اندر سنگل گولی چلائے بغیر سنگل شلک کیے بغیر ہم نے انہوں نے بس بس گیا انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے واقعی کا نوٹس دے لیا ہے انہیں اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو وزیر اعلیٰ نے موقع پر پہنچنے کی ہدایت کی ہے اور وہ موقع پر پہنچ چکے ہیں انہوں نے کہا تمام ذمہ داران کے خلاف کاروائی کی جائے گی ان کے خلاف سردار عثمان بزدار صاحب نے فوری طور پر انکوائری کی بیٹی بنائی ہے ناجہ بشاہر صاحب وزیر قانون کی قیادر پہ ان کے خلاف تعدیبی کاروائی ہوگی ان کے خلاف ایف آئی آر کٹے گی انہیں گرفتار کر کے مشاہنے عبرت بنائیں گے اور کسی گروہ کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ بنانا ریاست اس پاکستان کے اسلام آباد سے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر آصف علی زرداری کی طبی بنیاد پر دو ریفرنسز میں زمانت منظور کی عدالت نے زمانتی مچل کے جمع کرانے کے بعد آصف علی زرداری کو رہا کرنے کا حکم دے دیا مزید جھونتے ہیں سپورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آصف علی زرداری کی درخواست زمانت منظور کر لیا عدالت نے ایک ایک کروڑ کے دو زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر آصف علی زرداری کی طبی بنیاد پر دو ریفرنسز میں زمانت منظور کی عدالت نے زمانتی مچل کے جمع کرانے کے بعد آصف علی زرداری کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ادھر آصف علی زرداری کی طبیت بدستور ناسات دل کی تکلیف کے باعث سابق صدر کو بولنے میں مشکلات کا سامنا ہے اسپطال زرائع کے مطابق آصف علی زرداری تکلیف کے باعث زیادہ دیر تک بات نہیں کر سکتے سابق صدر کو چلنے میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے آصف علی زرداری کو دل کی دھڑکن کی رفتار تیز ہونے اور تکلیف کے باعث مشکلات کا سامنا ہے میڈیکل بورٹ کا مکمل معاینے کے بعد عدویات میں رد و بدل اور کارڈریک پروسیجر پر عمل درامت کا امکان ہے پاکستان اور روس میں بینل حکومتی کمیشن کے چھٹے اجلاس کے دوران روسی وزیر تجارت نے کہا کہ گیس پائپلائن اور جیالوجیکل سروے کی صلاحیت میں دلچسپی ہے ہوائی جہاز سازی سمیت سنتی شعبے میں تاون بڑھائیں گے پاکستان اور روس میں بینل حکومتی کمیشن کے چھٹے اجلاس کے دوران روسی وزیر تجارت نے کہا کہ گیس پائپلائن اور جیالوجیکل سروے کی صلاحیت میں دلچسپی ہے ہوائی جہاز سازی سمیت سنتی شعبے میں تعاون بڑھائیں گے پاکستان اور روس میں بینل حکومتی کمیشن کا چھٹا اجلاس منعقد ہوا وزیر برا اقتصادی امور اور روسی وزیر تجارت نے سیشن کی مشترکہ صدارت کی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اقتصادی امور حماد ازر کا کہنا تھا کہ پاکستان روس کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے روس سے تعلقات تذبیراتی شراکتداری میں بدلنے کے خواہہ ہیں ایس سی او کے رکمیت کے عمل میں روس کے تعاون کے شکر گزار ہیں اماد ازر کا کہنا تھا کہ وفوت کے تبادلے میں اضافے سے دو طرفہ تعلقات مضبوط ہوں گے پاکستان اور روس کے تعلقات میں نئے باب کا اضافہ ہوا دونوں ملکوں نے حال ہی میں تجارتی تنازہ حل کیا ہے اماد ازر نے کہا کہ پاکستان اور روس تبانائی کے شعبے میں بھی تعاون کو فروح دے سکتے ہیں امید ہے کہ اس پائپ لائن منصوبے پر پیش رفت کی رفتار تیز ہوگی مدنیات ریلوے زراد اور سند کے شعبوں میں تعاون کے خواہ ہیں اور وہ نے کہا کہ پاکستان اس سیل کی بہالی میں روس کے تعاون کی پیشکش کو سراتے ہیں پاکستان روس سے ریلوے کے شعبے میں جوائنٹ وینچرز کے لیے تیار ہے پاکستان already has a history of mutual assistance with Russia as far as power generation is concerned and we do believe that when it comes to new projects and when it comes to upgrading the previous projects then Russia already has a shared history with Pakistan in this regard they have an understanding of our energy needs they have an understanding of the terrain here regarding energy کچھ بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ سابق صدر زرداری اب باہر آ رہے ہیں وہ شکاری ہیں اور اب وہ کھلاڑی کے شکار کے لیے نکلیں گے عزیر چاندہ ہے سپورٹ پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ سابق صدر زرداری اب باہر آ رہے ہیں وہ شکاری ہیں اور اب وہ کھلاڑی کے شکار کے لیے نکلیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمن بلاول بھٹو نے کہا کہ نیب ہمیں روکنا چاہتا ہے دبانا چاہتا ہے مگر ہم ججز صاحبان کے شکر گزار ہیں جنہوں نے آج زمانت منظور کی ہے بلاول بھٹو نے کہا کہ نیب اور حکومت سمجھتی ہے کہ ہم ایسے ہتکنڈوں سے دباؤ میں آئیں گے تو یہ ان کی بھول ہے اگر یہ نیب اور یہ حکومت سمجھتی ہیں کہ ہم اس قسم کی ہتکنڈوں کی وجہ سے ان کے دباؤ میں آئیں گے تو یہ ان کی بھول ہے اور میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ اس ملک کے حریب عوام کی دعاوں میں بہت سا طاقت ہے اور صدر زرداری اب باہر آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی جلد 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 صدر زرداری صاحب کا صدر زرداری صاحب کا علاج ہوگا اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ صدر زرداری صاحب شکاری ہے اور وہ کھلاری کا شکار کے لیے آپ نکلے گا آپ سب کا بہت مہربانی جی بھٹو پیپلز پارٹی کے رانما منظور وسان نے نئے سال میں تبدیلی کے سورت کا خواہ دیکھ لیا پیش گوئی کی ہے کہ دوہزار بیس خطرناک سال ہے بہت سے لوگ تبدیل اور بہت سے نئے لوگ آئیں گے نواز شریف کی واپسی جلد ممکن نہیں مگر وہ واپس ضرور آئیں گے اسی چانتے ہیں سپورٹ میں پیپلز پارٹی کے رانما منظور وسان نے نئے سال میں تبدیلی کے سورت کا خواہ دیکھ لیا پیش گوئی کی ہے کہ دوہزار بیس خطرناک سال ہے بہت سے لوگ تبدیل اور بہت سے نئے لوگ آئیں گے نواز شریف کی واپسی جل ممکن نہیں مگر وہ واپس ضرور آئیں گے آمنہ سے زائدہ ساسوں کی نیب انکوائری میں پیپلز پارٹی کے رہنما منظور ورسان سن ہائی کوٹ میں پیش ہوئے جس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دو ہزار بیس خطرناک سال ہے ٹوائنٹی ٹوائنٹی ویسے بھی خطرناک ہوتا ہے سال دو ہزار بیس میں بہت سی تبدیلیاں سامنے آئیں گی بہت سے لوگ تبدیل اور بہت سے نئے لوگ آئیں گے بہت سے لوگ ریپلیس ہو جائیں گے بہت سے لوگ نئے آئیں گے اور دو ہزار بیس بیسے بھی ٹوائنٹی ٹوائنٹی بڑا خطرے والا سال ہے مجھے تو دو ہزار بیس میں شاید بہت چینجز نظر آ رہی ہیں کیس یہ ٹرانسفر ہونا چاہیے اور طبیعت واقعی خراب ہے تو جب تک طبیعت ایک کو ریلیف دیا جاتا ہے تو دوسروں کو بھی ملنا چاہیے اور بیسے بھی آسف علی زہداری صاحب کے لیے کوئی جہل نئی بات نہیں ہے مزید خبر کو بھی بلٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس فریک کے بعد تیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھی ہے ماں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے دو نوٹ لیوی نا فولز پاراڈائز بوش رہاں، سارا، سنہ کادی، کاؤکب پاروکی، نرچز الفکار، سوبہ شکیل تیک ٹی وی پاکستان